ہلو اور ملکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں ریائٹ کرنے والا ہوں میں مریم نواز فنی مومنٹس کٹ آن کیمرہ ان کے کچھ فنی مومنٹس دیکھیں گے ہم جیسا کی بلاول کی زبان فضلی تھی ویسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوگا ہوں گا بھئی سب کے ساتھ ہوتا ہے بہت سارے لوگ کے ساتھ ہوتا ہے آزار اتر لوگ کے ساتھ جن کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے کام کچھ اور کرتے ہیں جلو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس ویڈیو کے اندر سو لیسا ہوتا ہے دوستو ہماری سیاست میں بے وکوفو کی کمی نہیں جو بھی آتا ہے اپنا ہی علو سیدھا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اور حالیہ سیاست کے تو کیا ہی کہنے ان کی شکلیں دیکھ کر ہی ہسی نکل جاتی ہے تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم نون لیگ کی نانی یعنی مریم نواز کی سیاست کے کچھ ایسے فری مومنٹس آپ کو دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کی بھی ہسی نکل جائے گی یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہینے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں جہاں پر مریم نواز شہباز شریف کے والد کے بارے میں بتا رہی تھی لیکن سین تب الٹا پڑ گیا جب مریم نواز کچھ اور کہنے لگی اور شہباز شریف کچھ اور شہباز شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنس مند تھے میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے جانے سے تاکھ غریب کسان کے اب بلاول صاحبہ نے انڈے سو روپے کلو تو بیچ دیئے لیکن مریم صاحبہ نے انڈو پر جو مزے لیئے وہ واقعی میں دیکھنے والے تھے کلو کا مکتے ہیں دو سو روپے کلو دو سو روپے کلو دو سو روپے کی کریڈ ہوگی پوری تیس انڈو کی ہوتی ہے ہمارے آتوں اب یار مریم صاحبہ کو بھی شو آف کرنے کا کافی شوک ہے سارا سارا دن میک اپ کرنے والی عورت کو جب سیاست کا چسکہ لگ جائے تو پھر آپ کو کچھ اس طرح کا سین دیکھنے کو ملتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے عوام کو خوش کیا جا رہا ہے مریم صاحبہ جس بھی جلسے میں جاتی ہیں ان کے ساتھ کوئی نے کوئی ہاتھ کر ہی جاتا ہے کوئی نے اوپر سے چیک کرتا ہے کوئی نیچے سے اور کچھ تو صرف ہاتھ لگا کر ہی دل بہلا لیتے ہیں اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک شخص جو مریم نواز کو سہارا دے رہا ہے سہارا تو نام کا بس مزے ہی لیے جا رہا ہے شاید یہ چیک کر رہا ہے کہ مریم نواز نے پیسے کہاں رکھے ہیں کہیں چوری نہ ہو جائے اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب مریم نواز کے ساتھ ایسا ہوا ہو پیٹ بھی کیا چیز ہے انسان سے کیا کیا کرواتا ہے پھر اسی پیٹ کی خاطر یہ دوبارہ جلسے میں واپس آتی ہیں اور ایک شخص موقع پا کر ان کی پیٹ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے بعد میں اس شخص کو کافی جھوتے پڑتے ہیں جب اس ہاتھ لگانے والے آدمی سے پوچھا گیا کہ تم نے مریم نواز کو ہاتھ کیوں لگایا تو اس کا کہنا تھا رولتا گیا پر چس بری آئیے اب اس اگلی ویڈیو میں مریم نواز جنا ہسپیٹل کا دورہ کر رہی تھی اسی دوران کیمرہ میں ان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کیمرے کو ان کے سر پر دے مارتا ہے یہاں مریم نواز کے خود پر کافی غصہ آیا لیکن بیچاری کیا کر سکتی تھی لگتا ہے بے عزتی تو ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے آپ یہ تو جانتی ہوں گے کہ جلسوں میں ہر ایرہ غیرہ نتو غیرہ اور چرسی شامل ہوتا ہے اب جیسے کہ اس جلسے میں مریم نواز اپنے ہی سیکیوٹی گارڈ سے کونی کھا لیتی ہیں اور کونی بھی اتنی زور کی کہ پیشاب نکل جائے اس نے مریم نواز کو دن میں ہی تارے دکھا دیئے مریم نواز کے اس بیان نے تو سب کو یقین دلا دیا کہ مریم نواز بھی یوٹر لینے میں کسی سے کم نہیں یہ بھی پل میں تولہ ہو جاتی ہیں اور پل میں ماسا ایک جلسے میں مریم نواز نے کہا کہ میں باہر کسی بھی صورت میں نہیں جاؤں گی لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ اپنی باتوں سے مکر گئی یہ میرے ٹرے میں رکھ کے بھی میرے آگے اگر پاسپورٹ لائیں اور میرے آگے اگر ٹکٹ لے کر آئیں اور ای سی ایل میں میرا نام نکالنے کی کوشش کریں میں ان کو کہوں گی اٹھاؤ اور چلتے بنو میری ایک ہیلس کی چھوٹی سی پرابلم میں میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی اب کسی بھی جلسے میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے عوام کو اپنی باتوں میں باندھ لینا انہیں خاموش کروانا جیسے کہ اس جلسے میں مریم نواز بھی بے بس ہو جاتی ہیں اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی ہشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب مریم نواز نے مولانا صاحب کے کندے پر سر رکھ دیا اس کے بعد کیا تھا میمرز کو تو موقع مل گیا میمرز نے مولانا صاحب اور مریم نواز کی لف سٹوری کے بارے میں ایسی ایسی میمز بنائے کے پوچھئے مت میں گئی تھی وہاں پر ان کو گرے لگانے کیلئے نہیں یار یہ کچھ سن رہی ہے وہ کچھ بول رہے ہیں اب مریم نواز کے اس بیان پر تو گونگے بھی ہسنے لگے بہرے سننے لگے اور اندر دیکھنے لگے اب شاید مریم صاحبہ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ عوام سیرو پیرو لاکے بیٹھئے پاکستانی عوام کو بنانا اتنا بھی آسان نہیں اب بے وکوفی کے اس سے بڑی امتحا کیا ہوگی کہ مریم نواز ماضی کی اس غلطی کو بھی یاد کروا دیتی ہے جو شاید عوام بول چکی تھی اس کے بعد عوام کو مریم صاحبہ نے اپنے والد صاحب کو جوتا پڑنے کا وہ سین بھی یاد کروا ڈالا یہ پرانے قصو کو اس طرح سے دوراتی ہیں جیسے ان کے باپ کو جوتا نہ پڑا ہو بلکہ گارڈ آف آنر ملا ہو مریم نواز صاحبہ کو بھی بلاول صاحبہ کی طرح اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر سٹیج پر کہنا کیا ہے اور کیا نہیں جیسا کہ اس جلسے میں مریم نواز نے اپنے باپ کو ہی گیدر کہہ ڈالا بلاول بٹو کا سلپ آف ٹانگ اب ہر کسی کی زبان پر ہے لیکن نون لیگ کی نانی یعنی مریم نواز بھی پیچھے نہیں رہی جہاں مریم نواز خود سوشل میڈیا پر ٹرول ہوتی رہتی ہیں اس بار وہ بلاول کو ٹرول کرنے کے لیے میدان میں کود پڑی ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا بلاول صاحبہ کے زہم بھی بھر چکے تھے لیکن بلاول صاحبہ کی غلابی اردو کے زخموں پر مریم نواز نے بھی مزاہیہ انداز میں نمک چھڑک دیا آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ مریم نواز کچھ وقت پہلے بلاول کو اپنا بھائی کہتی تھی اور کہتی تھی کہ بلاول مجھے بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے مطلب ہماری سیاست میں کیسے کیسے نمونے آگئے ہیں کبھی گدے کو باپ بنا لیا جاتا ہے کبھی لڑکی کو بہن بنا کر اسے چھڑ دیا جاتا ہے مان جائے تو ٹھیک ورنہ بہن ڈار گئی 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 دو دوستو ان ویڈیوز پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کچھ سلپ آف ٹنگز اور ایسی حرکتیں جو مریم نواز کی کیمبرہ پر کیچ ہو گئی تھی اور اس کے اندر کچھ کچھ تو زیادہ ہی فنی تھی کچھ مجھے مطلب میں ریلیٹ نہیں کر پایا مجھے سمجھ میں نہیں آئی لیکن جو سمجھ میں آئی فنی لگا مجھے کافی ہنسی آئی جیسا کہ سیکیورٹی گارڈ کا ان کو مطلب کونی مار دینا یار مجھے میں یہ سوچ رہا ہوں وہ سچ میں کیا تھا یا ایسے ہی بھیڑ بھار کو ہٹانے کے لیے کونی مار رہا ہوگا تو ان کے اتنی زور سے بڑھ گئی جو ہوا وہ غلط ہوا یار مریم کے ساتھ مطلب مریم نواز کے ساتھ جو بھی ہوا ہوا غلط کونی نہیں مارنی چاہیے تھے اور کیمرہ بھی نہیں مارنا چاہیے تھا کیمرہ میں اتنا مطلب فرسٹریٹیت تھا اس کو کور بھی کرنا تھا ان کا ایوینٹ جو بھی ہو رہا تھا جو بھی ریلی ہو رہی تھی اس کو کور بھی کر رہا تھا وہ اور اس کو اتنا غصہ بھی تھا کہ میں آیا کیوں ہوں یہاں پر ان لوگوں کی اس میں کیوں آیا ہوں اور اس کو کیمرہ مارنا بھی تھا اور اس نے مار دیا دھوکے سے دھوکے میں نام آ گیا لیکن اس نے مار دیا یہ موسٹ فنی مومنٹس تھیں اور اس کے علاوہ کانپے ٹانگ رہی ہیں انہوں نے اپنا جو بھائی بتا رہے تھے بلاول کو بتا رہی تھیں ان کو ٹرول کر دیا مطلب خود بھی ان کی مزاگ بنا رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر سے لوگ اس چیز کو بھول جائیں ایسا ہوتا ہے جب آپ کی مزاگ بنتی ہوتی ہے کہیں تو خود آپ اپنی مزاگ بنا لیتے ہو تو آپ کو فیل اچھا ہوتا ہے کہ ہاں یار چلو اب میں نے اپنی مزاگ بنا دی پبلک کے سامنے تو اب زیادہ کچھ مجھے برا فیل نہیں ہوگا تو ویسا ہی کچھ انہوں نے کیا ہوگا چھیڑا چھاڑی والی بات پر میں ضرور کہوں گا کہ چاہے وہ مریم ہو یا کوئی اور ہو چھےڑنے والے بندے کو پیٹنا چاہیے لیکن وہ بات میں یار بہت فنی چیز بول رہا تھا کہ پٹ گئے لیکن مزا بہت آیا چھو رہا تھا وہ پیچھے تھا گندی حرکت تھی بری حرکت تھی اس کو پیٹنا ہی چاہیے تھا اس سے زیادہ پیٹنا چاہیے تھا یہ دکھنے میں اچھی ہیں چاہے ان کے حرکتیں یا پھر ان کی زبان صحیح نہیں ہوتی ہوگی most of the time لیکن یہ دکھنے میں اچھی ہیں خوبصورت دکھتی ہیں جیسے انہوں نے بولا کہ میک اپ میں زیادہ ٹائم لگانے والی عورتیں جب پولیٹکس میں آ جاتی ہیں تو یہی حال ہوتا ہے لیکن لوگوں کی تھرکپن جاگ جاتی ہوگی اسی وجہ سے یہ لوگ ان کو دیکھتے ہوں گے اور چھیڑنے کی کوئش کرتے ہوں گے جو کی غلط ہے اگر صحیح اور غلط کی بات کرے تو یہ غلط چیز ہے خوبصورتی اور نیچر کا بہت بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے بیچ میں باقی آپ کیا سوچتے ہیں مریم نے آواز کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنی ایک اکرائے کو ضرور بتائیے گا لکھئے گا مجھے کمنٹ پڑھنے میں مزا آتا ہے اچھا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اور پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار لگو بائی بائی سائنگ آف